موسیقی موسیقی مہینوں اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑتا تھا پھر وہاں کا ماحول اور آب و ہوا بھی موافق نہ ہوتی تھی باشندوں کی زبان سے ادم واقفیت بھی مسئلہ بنتی تھی لیکن کوشش ہوتی تھی کہ ذمہ داریاں بطری کے احسن انجام دی جائیں ہر کام تسلی بکش طور پر مکمل کیا جائے مقامی باشندے اس طرح خوش ہوتے اور احترام اور عزت سے پیش آتے تھے یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب بنگلہ دیش میں زبردست سمندری طفان آیا جس نے خوشکی پر دور دور تک تباہی مچا دی گھر، کھیت، کھلیاں، فیکٹریاں، امارات سب کو بے حد نقصان پہنچا ماہی گیر کشتیاں، فشنگ ٹرولر، لانچیں سب طوفانی لہریں بہا لے گئیں یہ سمندری طفان بڑے دنوں تک خلیج بنگال میں واقع ملکوں کے ساحلی علاقوں میں تباہی اور بربادی مچا درہا پھر اللہ اللہ کر کے اس طوفان کا زور ٹوٹا سمندری لہریں سمندر میں واپس چلی گئیں تو ہر جگہ تباہی اور بربادی کی ایسی داستان رقم دکھائی دیتی تھی کہ دوبارہ بحالی آبادکاری ناممکن ہی دکھائی دیتی تھی لیکن ظاہر تھا کہ یہ کام تو کرنا ہی تھا چنانچہ سوبے کے تمام محکمہ ہائے بحالیات کے ملازمین منصوبہ بندی کے ماہرین انجینئرز اور دیگر ملازمین کو متاثرہ علاقوں میں بھیج دیا گیا ان کی تعداد کی کمی کے سبب مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان سے بھی ان کی بھاری تعداد وہاں بھیجی گئی تھی ان میں میں بھی شامل تھا ڈھاکہ پہنچنے کے دو تین دن بعد ہمیں اپنے کارکنوں کی الگ الگ جماعتوں کی سربراہی میں متاثرہ علاقے کے مختلف حصوں میں بھیج دیا گیا میں اپنے آدمیوں کے ساتھ جس جگہ پہنچا وہ ٹوٹے بھکرے کچھے مکانوں ملبے کے پہاڑوں اور دلدلوں کا بڑا محیب منظر پیش کر رہی تھی بڑے بڑے گھڑے پانی سے بھرے تھے کہیں کہیں ملبے اور کیچڑ میں دبی لاشیں بھی دکھائی دے رہی تھی یہ مناظر دیکھ کر میں چکرا گیا میرے آدمی بھی شدید دہشت زدہ اور سراسیما ہو گئے لیکن ہمیں بہرحال اپنا کام کرنا تھا بس ہم نے ایک جگہ زمین صاف کر کے وہاں اپنے خیمے گاڑے ضروری چیزیں مہیا کی اور مشینری آنے پر اپنے کام میں مصروف ہو گئے کام بہت مشکل تھا ملیریا اور سامپو کا خوف بھی تھا لیکن ہمارے پاس تمام ضروری دوائیاں اور علاج موجود تھا اس لئے ہمارا کام دن رات جاری تھا مزدوروں کی ایک جماعت جب مدت مقررہ تک کام کر لیتی تو اس کی جگہ تازہ دم مزدوروں کی جماعت آ جاتی یوں کام بغیر رکے چلتا رہا اب ادھر موسم بھی بدلنا شروع ہو گیا دھوپ اور گرمی سے زمین خوشک ہونا شروع ہو گئی جس سے ہمارا بحالی کا کام آسان ہو گیا ہم نے تیزی سے وہاں مکانات اور دیگر تعمیرات شروع کر دی مختصر سی بستی تھی ہمارا کام جلدی مکمل ہو گیا اب تک خیموں میں رہنے والے ادھر ادھر بکھرے اور بستی کے رہائشی اپنے گھروں میں واپس آنا شروع ہو گئے اور اپنے پیشے ماہی گیری کشتیرانی اور کھیتی باری میں مصروف ہو گئے جلدی بستی آباد ہو کر چہل پہل شروع ہو گئی اب ہم نے وہاں اپنا کام سامان سمیٹنا شروع کیا مزدور وغیرہ تو سب بنگالی تھے وہ کام ختم ہوتے ہی اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن ہم پاکستان سے آنے والوں کی واپسی میں ابھی کچھ دیر تھی کہ ہم نے ڈھاکا جا کر رپورٹس وغیرہ جمع کروانی تھی میں اور میرے پاکستانی رفقہ ابھی تک اس بستی کے باہر غیموں میں رہ رہے تھے وہاں کبھی کبھی بستی کے لوگ ہم سے ملنے آ جاتے تھے وہ غریب کشتی ران ماہیگیر اور کسان بہت سادہ فطرت بہت محبت کرنے والے آجز اور انکساری کے پیکر ہماری ہر قدمت کے لیے تیار اور ہمارا بے حد خیال رکھتے تھے انہیں اردو ٹوٹی پھوٹی سی آتی تھی لیکن یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی اس بستی کا ایک ادھیڑ عمر کسان عبداللہ اکثر میری پاس آ جاتا تھا وہ کچھ اچھی اردو بولتا تھا اور باتیں بھی پرلطف اور دلچسپ کرتا تھا ادھر ادھر کے حالات بھی سناتا رہتا تھا ایک دن جب وہ مجھ سے ملنے آیا تو اس نے مجھے اطلاع دی کہ یہاں جلد ہی کوپڑی بابا آنے والا تھا مجھے بے حد حیرت ہوئی میں نے اس سے پوچھا یہ کوپڑی بابا کیا ہے کہنے لگا کہ یہ ایک سنیاسی ہے بڑا آدمی ہے لیکن خوب چاکو چوبند تندرست اور توانہ ہے اپنے کندے پر ایک بانس لٹکائے رکھتا ہے جس کے سیرے پر ایک انسانی کھپڑی بندی ہوئی ہے سردی ہوتی ہے یا گرمی وہ ہمیشہ برہنہ پا رہتا ہے کپڑے ساف ستھرے پہنتا ہے لیکن سردی گرمی کا اس پر کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا اس کے پاس جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ دوائیوں کا چھوٹا سا سندوقچہ ہوتا ہے وہ یہ دوائیاں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کرتا ہے اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں وہ آوارہ گردی ہی میں مصروف رہتا ہے زیادہ تر ساحلی علاقوں میں گھومتا پھرتا ہے اس بستی آزم پور میں وہ زیادہ ہی آتا جاتا ہے اور بستی والے ہر دم اس کی آمد کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ کمزور اقائد کے لوگ اس سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں اس کی یہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں وہ کون تھا کہاں کا رہنے والا تھا کندے پر کھوپڑی والا بانس کیوں رکھے پھرتا تھا ان سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے بستی والے شاید اس کی ناراضگی سے ڈرتے تھے اس لیے اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے عبداللہ کی زبانی اس سنیاسی بابا کی باتیں سن کر میرے دل میں اس کی بارے میں جاننے کچھ معلوم کرنے کا تجسس پیدا ہو گیا میں بے چینی سے اس کی بستی میں آمد کا منتظر رہنے لگا پھر ایک دن عبداللہ میرے پاس آیا اور مجھے بستی میں کھوپڑی بابا کی آمد کی اطلاع دی آپ اس سے ذرا عدب سے پیش آنا بابو نہ اس کا مزاق اڑانا نہ اس پر ہسنا اس نے مجھے تاقید کی وہ اس وقت ہے کہاں کہاں ٹھہرا ہوا ہے ابو ذر کے بکریوں کے باڑے میں جو اب خالی پڑا ہے ادھر ہی چلو ٹھیک ہے عبداللہ میں اس سے مل لیتا ہوں ہمارے خیموں سے وہ بستی کچھ دور تھی ابو ذر کا بکریوں کا باڑا اس کے مکان سے ملہق ٹوٹی بھوٹی حالت میں کھڑا تھا بکریوں نہ ہونے کے سبب اس نے اس کی مرمت اور بحالی کی طرف توجہ نہ دی تھی لیکن اس کی کچھ دیواریں اور چھت کافی حد تک سلامت تھے میں جب عبداللہ کی رہنمائی میں اس میں داخل ہوا تو میں نے اس سنیاسی کو زمین پر بھیڑ کی خال بچھائے بیٹھے دیکھا گہرا ساملا رنگ کندوں تک پہنچے سفید بال اور سفید داڑی بڑی بڑی سیاں آنکھیں کچھ پھیلی ہوئی ناک باری کھون لگتا تھا جوانی میں خاصا حسین آدمی ہوگا سیدھی کمر اور مضبوط جسم کے ساتھ وہ اتنا بڑا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کا تھیلہ اس کے قریب رکھا تھا اور کھوپڑی والا بانس قریبی دیوار سے لگا ہوا تھا وہ انسانی کھوپڑی تھی جو رسی کے ذریعے بانس کے موڑے ہوئے سیرے سے بندی ہوئی تھی وہ اس وقت اپنے ساتھ کچھ خوشک جڑی بھوٹیوں اور گھاس پھوس کا ڈھیر لگائے ان میں کچھ ٹٹولنے نکالنے میں مصروف تھا ہماری آمد پر اس نے سوالیاں نظروں سے عبداللہ کی طرف دیکھا اس نے آگے بھڑ کر اپنی زبان میں اس سے کچھ کہا اور میری طرف اشارہ کیا اس نے مجھے دھیمی سی مسکراہت سے نوازا اور ایک طرف پڑے ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا اس کا مطلب سمجھتے ہوئے میں نے اس ڈھیر سے ایک سالی میٹ نکالی اور اسے اس کے قریب رکھتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا عبداللہ نے بھی میری تقلید کی عبداللہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو کیوں بابو اس نے مجھ سے پوچھا اس کی صاف ستھری اردو پر مجھے خاصی حیرت ہوئی مجھے تو لگا تھا کہ سنیاسی ہونے کے سبب وہ اردو نہیں جانتا ہوگا آپ کو اردو آتی ہے بابا اپنے لبوں لہجے سے آپ پڑے لکھے معلوم ہوتے ہیں وہ مسکر آیا ہاں بابو میٹرک تک تعلیم یافتہ ہوں اتنی تعلیم میں نے فرید پور میں حاصل کی تمہیں حیرت ہوگی یہ جان کر بھی کہ مجھے بنگالی ہندی اردو کے ساتھ اچھی انگریزی بھی آتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے سنیاسی بابا اس طرح تو بلاہچ کے چاہت آپس کی باتیں کی جا سکتی ہیں اور ویسے بھی آپ سیاہ آدمی ہیں آپ نے تو بہت سے علاقوں کی سیاہت کی ہوگی ہاں میں کہیں بھی زیادہ دیر ٹک کر نہیں بیٹھتا سنیاسی بابا بولا پھر وہ مجھے ان مقامات کے بارے میں بتانے لگا جہاں کی اس نے سیاہت کی تھی زیادہ تر بنگالی ساحلی علاقے تھے پرخہ تر جنگلات اور جنگلی حیات سے بھرے میں اور عبداللہ بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سنتے رہے اس نے بتایا کہ اس کا ارادہ کچھ عرصے تک یہیں ٹھہرنے کا ہے اس لئے میں اس سے ملنے آ جایا کروں چونکہ یہ اس سے میری پہلی ملاقات تھی اس لئے میں نے اس سے اس کھوپڑی کے بارے میں کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا نہ ہی اس کی حالات کے بارے میں کوئی کھوج کرید کی سنیاسی بابا سے اس ملاقات کے بعد میری اس سے کئی اور ملاقاتیں ہوئیں کبھی میں عبداللہ کے ساتھ اس سے ملنے چلا جاتا کبھی وہ خود مجھ سے ملنے آ جاتا ہمارے درمیان اب بے تکلفی کی فضاء پیدا ہو گئی تھی پھر بھی میں محتاط رہا کہ اس سے کبھی اس کھوپڑی کے بارے میں کچھ نہ پوچھا اب ہمارے یہاں سے ڈھاکا جانے میں تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے تھے مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں اب تک اس سنیاسی بابا سے اس کھوپڑی کا راز نہیں معلوم کر سکا میں نے فیصلہ کیا کہ جانے سے پہلے میں اس سے اس کا راز معلوم کرنے کی ضرور کوشش کروں گا لیکن اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئی ایک شام وہ مجھ سے ملنے آ گیا اس نے اس وقت اپنا تھیلہ اٹھا رکھا تھا اور کندے پر کھوپڑی والا بانس لگا رکھا تھا آج میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں بابو میں نے سوچا جانے سے پہلے تم سے ملنوں اور تمہیں اپنی کہانی بھی سنا دوں کیونکہ تمہیں اس کھوپڑی کے بارے میں کافی تجسس ہوگا نا اس نے مسکر آ کر کہا جواباً میں نے بھی مسکر آتے ہوئے سر ہلایا اور ملازم کو چائے لانے کو کہا آپ کا اندازہ صحیح ہے بابا لیکن میں نے اس خیال سے آپ سے کچھ نہ پوچھا کہ شاید آپ کو اچھا نامعلوم ہو وہ وہاں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا میں نے اس کے سامنے کرسی سنبھال لی یہ کھوپڑی اس نے بانس کے سیرے پر ٹکی ہوئی کھوپڑی کی طرف اشارہ کیا یہ انسانی کھوپڑی میرے ایک دشمن کی ہے اس دشمن نے میرا گھر اجار دیا تھا میرا سب کچھ تباہو برباد کر دیا تھا مجھے پاگل کر دیا تھا یہ دشمن کوئی معمولی آدمی نہیں تھا نہ میری ذات برادری سے تعلق رکھتا تھا وہ بڑا بار اسوخ دولت مند اور متقبر تھا ہم نچلے درجے کے ہندووں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والا اپنے پاؤں تلے روندنے والا ہم پر ظلم و ستم روا رکھنے والا اس کا نام کندن لال تھا وہ ہمارے ذلے تیرت رام کا میجسٹریٹ تھا یہ علاقہ خوب ہرہ بھرہ سرسبز و شادہ آپ نسبتاں کم آبادی والا خوشحال علاقہ تھا جس میں ہر مذہب کے لوگ صدیوں سے امن و امان سے رہ رہے تھے وہ انگریزوں کا زمانہ تھا بابو مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو خوب پڑھ لکھ کر انگریزی تعلیم حاصل کر کے انچے عہدے پا رہے تھے نیچلے درجے کے ہندووں کو نا تعلیم حاصل کرنے کے لیے مالی وسائل مہیا تھے نہ انچے درجے کے ہندووں کے گھروں مندروں میں قدم رکھنے کی اجازت ہمارے ساتھ جانوروں سے بتر سلوک روا رکھا جاتا تھا میرا خاندان بھی ایسا ہی تھا ہم سڑکے صاف کرنے کورا اٹھانے والے لوگ تھے جنہیں اپنی محنت کا بہت کم معافظہ ملا کرتا تھا میرا خاندان بوڑے ماں باپ ایک بیوی اور ایک کمسن بچے پر مشتمل تھا میں باوجود میٹرک تک تعلیم پانے کے اپنے لیے کوئی ملازمت حاصل کرنے میں اس لیے ناکام رہا تھا کہ میں نیچ ذات تھا اس لیے میں نے اپنے خاندان کی گزر اوقات کے لیے محنت مزدوری کرنی شروع کر دی جس سے زندگی کی گاڑی چل رہی تھی چند سال گزرنے کے بعد میرے ماں باپ آگے پیچھے انتقال کر گئے اس وقت میرا بیٹا پانچ سالہ حریش اپنے ہم ذاتوں کے سکول میں پڑھ رہا تھا میرا ارادہ اس سے ہر حال میں آلہ تعلیم دلانے کا تھا انگریزی حکومت چھوٹ شاہد ذات بات کے بجائے اہلیت اور قابلیت دیکھتی تھی اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا آلہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ضرور کسی آلہ عدے پر فائز ہو جائے گا اس لیے میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کر رہا تھا میری بیوی لچمی بھی ادھر ادھر گھروں میں کام کر کے اچھا کما رہی تھی یوں ہم اپنے بیٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ کما رہے تھے پیسے جوڑ رہے تھے ہم اسے اپنے سے اچھا کھلا پینا رہے تھے اسے بڑے آرام سے رکھ رہے تھے اس کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے وہ بھی ہماری امیدوں پر پورا ہوتا رہا تھا پڑھائی میں بے حد لائک اور ہر کلاس میں اول آ رہا تھا وقت اچھا گزر رہا تھا کہ وہ دن آ پہنچا وہ منحوز دن جس نے میرے مقدر پر ہمیشہ کے لیے بدبختی کی مہر لگا دی ہوا یہ کہ ہماری کچھی آبادی اور افسروں کے بنگلوں کے درمیان ایک وسیع عریض میدان تھا جس کے ایک حصے میں ہماری بستی کے بچے کھیلا کرتے تھے حریش بھی کبھی کبار وہاں جا کر ان کے ساتھ کھیل لیا کرتا تھا اس دن بچے اس میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے کہ ایک کھلاڑی کے بیٹ چلانے پر گیند اڑتی ہوئی میجسٹریٹ کندن لال کے لون میں جا گری اس وقت وہ وہاں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا گیند وہاں آ کر گرنے پر وہ آگ بگولہ ہو گیا اور چیخ چیخ کر بلانے اور ان شیطان لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی دھنائی کرنے کا حکم دینے لگا بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرا بیٹا حریش بھی گیند کے پیچھے بنگلے میں داخل ہو گیا اسی وقت میجسٹریٹ کے ڈنڈا برادر ملازمان بھی وہاں آ پہنچے اور بنگلے میں داخل ہونے والے بچوں پر بے تہاشا ڈنڈے برسانے لگے ایک ڈنڈا حریش کے سر پر زوردار طریقے سے لگا اس کا سر پھٹ گیا وہ چیختہ چلاتا زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا اس کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا مجھے جب اس بات کی اطلاع ملی تو میں دوڑا دوڑا مجسٹریٹ کے بنگلے پر گیا اور نوکروں سے الچتا لڑتا اپنے بیٹے تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا اسی وقت پولیس بھی آ پہنچی انہوں نے مجھے اور ان تمام آدمیوں کو جو وہاں اپنے بچوں کو بچانے آئے تھے پکڑ لیا اور اپنی گاڑی میں ٹھوز کر تھانے لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا اگلے دن اس ملون کندن لال مجسٹریٹ نے مجھے اور بستی کے ان تمام گرفتار ہونے والے مردوں کو تین تین سال قید کی سزا سنا دی ہم مجبور بے بس کیا کرتے ہم ایک دوسرے سے الگ مشکتی قیموں میں بھیجوا دیا گیا مجھے جس جیل میں بھیجا گیا تھا وہ تیرت رام سے بہت دور پہاڑوں میں واقع تھی وہاں میری بیوی کا مجھ سے ملنے آنا محال تھا اس کی اور اپنے بیٹے حریش کی یاد مجھے ہر دم بیچین رکھتی تھی جانے وہ کس حال میں ہوں گے حریش کا کیا بنا ہوگا وہ بہت زخمی ہو گیا تھا جانے بچ سکا تھا یا نہیں اتنے طویل عرصے سے مجھے کسی بھی ذریعے سے ان کی کوئی خبر نہیں مل سکی پھر جب تین سال پورے ہو گئے اور مجھے جیل سے رہائی نصیب ہوئی تو میں سیدھا تیرت رام جا پہنچا وہاں میں نے اپنے گھر کو بلکل اجار اور ویران تقریباً ملبے کا ڈھیر بنے پایا میرا دل خدشات سے بھر گیا میری بیوی بھی کہاں گئی اور حریش میں پاگلوں کی طرح انہیں ادھر ادھر ڈھوننے پکارنے رگا میری واپسی کی خبر پا کر بستی کے لوگ میرے پاس آئے انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا تھا گویا اس نے مجھے پاگل ہی کر کے رکھ دیا میرا بیٹا حریش سر پھٹنے سے خون زیادہ بہ جانے سے مر گیا تھا میری گرفتاری کے بعد میجسٹریٹ کے نوکر لچمی کو پکڑ کر اس کے پاس لے گئے تھے وہ بہت حسین تھی اور وہ شیطان جانے کب سے اس پر نظرے گاڑے بیٹھا تھا پھر جب میری بیوی کو اس سے نجات ملی تو وہ اپنی یہ تزلیل توہین برداشت نہ کر سکی اور بستی کے کونے میں چھلانگ لگا کر مر گئی یہ صدمے میں نے کس طرح جھیلے یہ میں ہی جانتا ہوں میں نے کسی سے کچھ نہ کہا اس ملون کندن لال کو بھی کچھ نہ کہا میں نے اپنا گھر کچھ ٹھیک کیا محنت مزدوری سے گزر بسر شروع کر دی لیکن میرا ذہن اب کندن لال سے انتقام کے طریقے سوچنے لگا میں اسے ایسی موت مارنا چاہتا تھا جو عبرتناک ثابت ہو جسے لوگ مدتوں یاد رکھیں پھر بلا آخر مجھے ایک طریقہ سوجھی گیا اس رات میں نے اندھیرے میں کندن لال کے بنگلے کی بیرونی دیوار پھلانگی لیکن اس کے چوکیدار ملازم بھی کتوں سے کم نہیں تھے جو اب آدھی رات گزرنے کے بعد اپنے کوارٹروں میں جا چکے تھے میں محتاط قدموں سے چلتا ہوا اس طرف بھڑ گیا جہاں کندن لال کی خواب کا واقعہ تھی میں نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اس کے بیوی بچے دوسر شہر گئے ہوئے تھے وہ گھر میں ملازموں کے ساتھ اکیلا تھا میں دیوار کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا اس کے کمرے کی کھڑکی تک آ پہنچا جو کھولی ہوئی تھی اندر کمرے میں ہلکی روشنی والا چھوٹا بلب روشن تھا جس کی روشنی میں وہ بستر پر آڑا ترچھا لیٹا دکھائی دے رہا تھا اس کے بستر کے قریب میز پر ولائیتی شراب کی بوتلیں اور گلاس پڑے تھے شاید سونے سے پہلے اس نے خوب شراب نوشی کی تھی میں کھڑکی میں چڑھ کر کمرے میں اتر گیا نیچے شاید کوئی تپائی پڑی تھی اس پر میرا پاؤں رپڑ گیا اور تپائی اُلٹ گئی خاصی بلند آواز پیدا ہوئی میں نے گھبرا کر کندن لال کی طرف دیکھا پر وہ جون کا تون سو رہا تھا میں اپنی گھٹڑی سنبھالے دبے پاؤں چلتا ہوا اس کی طرف بھڑ گیا اس کا سر تکیے پر پائنٹی کی طرف ڈھلکا ہوا تھا میں نے اسے احتیاط سے اٹھاتے ہوئے تکیے کے درمیان رکھ دیا اس کے ساتھ ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا مجھے اس کا سر اور چیرہ بہت سرد محسوس ہوا میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا وہ برف کی طرح تھنڈا اور سفید ہو رہا تھا اس کا چیرہ ہاتھ بازو سب کچھ یاک ہو رہے تھے میں نے اس کی نبس ٹٹولی وہ ساکن تھی یعنی وہ مر چکا تھا مجھے یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ وہ دل کا مریض تھا شاید اسے اب سوتے ہوئے ہی دل کا دورہ پڑ گیا تھا اور وہ مر گیا تھا میں وہاں اس کی موت کا افسوس کرنے نہیں بلکہ اس کی موت بن کر آیا تھا لیکن مجھ سے پہلے موت اپنا وار کر گئی تھی مجھے اب اپنا کام کرنا تھا میں نے اپنی گٹھڑی میں سے تیز دھار چھوڑا نکالا اس کی گردن کاٹنے لگا اسے مرے شاید زیادہ دیر گزر چکی تھی اس لئے زیادہ خون نہ نکلا اس کا سر کاٹ کر میں نے گٹھڑی میں لپیٹا چھوڑا ساف کر کے اس میں لپیٹا گٹھڑی سنبھالے کھڑکی کے راستے باہر نکل کر بیرونی دیوار پھلانگ کر بنگلے سے باہر نکل آیا گھر میں میں نے سہن میں ایک گہرا گھڑا کھوڑ دیا میں نے کندل لال کا کٹا ہوا سر اس گھڑے میں ڈال دیا پھر میں نے ایک بڑے کڑاؤ میں ریت کو گرم کیا اور پھر وہ گرم دہکتی ریت اس گھڑے میں الٹا دی اور اوپر سے بند کر کے اس پر دھیر سا ملبا اور ٹوٹی پھوٹی اینٹے ڈال دیں اس کے بعد میں نے نہر پر جا کر چھوڑے اور خون آلود گٹھڑی کے کپڑے اپنے لباس سے نجات حاصل کی وہاں نہایا دھویا دوسرے کپڑے پہنے اور گھر آ گیا اب صبح ہو چکے تھی کندل لال کے بنگلے میں خاموشی تھی شاید ابھی کسی کو اس کے قتل کا علم نہیں ہوا تھا میں چارپائی پر لیٹ کر آرام سے سو رہا تھا مدت بعد مجھے پرسکون اور آرام دینین میسر آئی تھی میں نے بلا آخر اپنے بیٹے اور بیوی کا انتقام اس سے لے ہی لیا تھا پھر جب میں سو کر اٹھا تو بستی میں کھلبلی مچی دیکھی کندل لال کی سرکٹی لاش نے وہاں شدید خوف و حراس پھیلا رکھا تھا اس کے بنگلے پر پولیس کی بھاری نفری پہنچی ہوئی تھی چند پولیس والے بستی میں پہنچے ہوئے تھے اور سختی سے پوچھ گچھ میں مسرور تھے ان کے گھروں کی تلاشی لی جا رہی تھی مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوئی میرے ٹوٹے پوٹے گھر کی تلاشی لی گئی یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا آس پاس کے قصبات اور شہروں میں بھی پولیس کی دونے لگتی رہیں جو ظاہر تھا بے سود ہی ثابت ہوئیں کندل لال کا کٹا ہوا سر میرے گھر کے سہن میں ریتلے گھڑے میں دھفن رہا بستی میں کسی کو مجھ پر شک نہ ہو سکا میں اتمنان سے محنت مزدوری میں مصروف رہا جس سے میری گزر بسر ہوتی رہی اس دوران پولیس دو تین مرتبہ اور بستی والوں سے پوچھ گچھ کرنے آئی اور چلی گئی انہیں کہیں سے بھی کندل لال کے قتل کا پتہ نہ معلوم ہوا اور نہ ہی اس کا کٹا ہوا سر ملا انگریز حکام کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا انہوں نے تیرت رام پولیس کے آلا افسران سب موتل کر دیئے اور ان کی جگہ نئے افسران تیونات کر دیئے جنہیں بستی کے معشرتی معاشری جگرافیائی اور مذہبی حالات کا کوئی علم نہیں تھا یہ بات میرے حق میں بہت بہتر تھی میں نے اب یہ کیا کہ داڑی اور سر کے بال بڑھانے شروع کر دیئے کافی روپیہ پیسہ میرے پاس جمع ہو چکا تھا اس لئے میں نے اپنے کام پر چانہ چھوڑ دیا اور گھر پر ہی رہنا شروع کر دیا پھر جب کافی عرصہ گزر گیا تو میں نے چپ چپاتے اس گھڑے پر سے ملبے کا ڈھیر ہٹایا اس پر سے ریت نکالی اور پھر ملون کندن لال کا کٹا ہوا سر باہر نکال لیا جس کی آنکھیں چہرے کا گوشت سب اس گرم ریت نے چاٹ لیا تھا بال بھی جھڑ جھڑ کر سر گنجا ہو چکا تھا وہ اب ایک ناقابل شناخت سی کھوپری بن چکی تھی میں نے اسے ایک بانس کے مڑے ہوئے سرے سے مضبوطی سے باندھا ایک تھیلے میں کچھ کپڑے ڈالے اور رات ہوتے ہی چپ چپاتے کھوپری والا بانس کندے سے ٹکائے تھیلہ ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکال آیا میں اب چلتا جا رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا میرے سامنے کوئی منزل نہیں تھی میں ایک آوارہ گرد بے گھر بے ٹھکانہ مسافر کی طرح جنگلوں ویرانوں ساحلی علاقوں میں پھرنے لگا عرصہ دراز گزر چکا ہے بابو میرے دل میں اپنی وفاشار رفیقہ حیات اور بچے کی موت کا غم تازہ چلا رہا ہے لیکن بانس پر ٹکی اس ملون کندن لال کی کھوپری میرے لیے اس غم میں تسکین اور خوشی کا احساس ثابت ہوتی ہے کہ میں نے ملون کندن لال سے اپنا انتقام لے لیا ہے میں بستی بستی جاتا ہوں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں میں جڑی بوٹیوں سے بنی عدویات بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا ہوں ان بستیوں کے معصوم لوگ مجھے سادو سنت سنیاسی بھگت اور جانے کیا کیا سمجھتے ہیں تو یہ تھی بابو اس بانس پر چڑی کھوپری کی کہانی جو در حقیقت میرے انتقام کی کہانی تھی موسیقی 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 موسیقی